اسلام علیکم فرنڈز میرے تمام سننے والے دوستوں کو خوش آمدید امید کرتی ہوں کہ یہ نوول آپ کو بہت پسند آئے گا آج ہم نیو نوول ریٹ کریں گے نوول کا نام ہے میرا من اور رائٹر ہے ریمشا انساری سٹارٹ کرتے ہیں اس کو ریٹ کرنا سفید سنگے مرمر سے تعمیر ساف ستھرے کمرے کے درمیان میں دو نفوس کھڑے ایک دوسرے پر بری طرح گرج رہے تھے ان کی پوش پر جہازی سائز گول بیٹ پر تین سال کی بچی ہاتھ میں غلابی رنگ کا ٹیڑی بیر لیے کھڑی خوف صدا نظروں سے اپنے ماں باپ کو دیکھ رہی تھی میں نہیں جانتی تو مجھے ابھی اور اسی وقت تعلق دو پتلے نین نکوش والی اس دبلی پتلی لڑکی نے ایک بار پھر اپنے شوہر کے اوپر چلا کر کہا وہ سیاہ رنگ کی فٹنگ کی جینز پر سبس رنگ کی شرٹ پہنی ہوئی کافی موڈرن لڑکی تھی اپنی ماں کی حلق پھاڑ چیخ سن کر بیٹ پر پیڑی بچی کے ٹیڑی بیر کو خود کو بھینچتے ڈر سے ایک سسکی بھری جسے سن کر اس کے باپ بھی ساختہ اس کی جانی متوجہ ہوا بابا کی جان آپ کیوں ڈر رہی ہو ماما بابا لڑ تھوڑی رہے ہیں بس بات کر رہے ہیں آپ ایک کام کرو آپ اندر کمرے میں چلے جاؤ مہناج نے بیٹ کے پاس آتے خود کو نارمل ظاہر کیا میرال کو بیٹ سے نیچے اتار کر کمرے سے باہر بیشنے لگا جب مبشرا ان دونوں کے راستے میں حائل ہو گئی مجھے ابھی اور اسی وقت تلاب دو نہ تو میں آکھ لگا دوں گی تمہارے بیٹی کو یا پھر زہر دیکھ کر مار دوں گی مجھے آزاد کرو اس رشتے سے اب نہیں رہ سکتی میں تمہارے ساتھ مبشرا نے سگی ماں کے ہوتے ہوئے بھی جس قدر گھٹیا بات کی تھی منحاج اس کی شکل دیکھتا رہ گیا جبکہ اس کا جانرو والا سلوک دیکھ کر میرال نے اب بقاعدہ رونا شروع کر دیا منحاج کو خاموش کھڑا دیکھ کر مبشرا اشتعال میں آگے بڑی اور پھر یگے دیگر بات کئی تھپڑوں سے اپنی تین سالہ بیٹی کے چہرے پر رسید کر دیئے میرال نے اب بلان دواز میں رونا شروع کر دیا مبشرا کا یہ سلوک دیکھ کر منحاج اپنے حواظ کھوتا آگے بڑا پھر مبشرا کے چہرے پر ایک تھپڑ رسید کر کے سے تین الفاظ بول کر اس رشتے سے آزاد کر دیا میرے گھر سے نکل جاؤ جاہل عورت میں نے بہت کوشش کر لی تمہیں نبھانے کی تم جیسی عورت اپنا گھر بسانا ہی نہیں چاہتی دفع ہو جو یہاں سے کبھی اپنی شکل مت دکھانا تمہاری وجہ سے آج مجھے عورت ساتھ سے نفرت ہو رہی ہے مہناج بیٹ کے پاس زمین پر سر ہاتھوں پہ ڈالے بیٹھ گیا مبشرا نے اسے دیکھ کر گردن چھڑائے سٹائل سے چلتی ہوئی پھر اپنے کمرے سے نکل گئی بابا اپنے باپ کو کم سادہ دیکھ کر ننی میرال نے اس کے پاس آ کر اس کے چہرے پر آنسو صاف کے تو منہاج نے بکھرے دل کے ساتھ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو خود میں بھینچ لیا جس کی ماں نے اس چھوٹی سی بچی کے ساتھ کس قدر زیادتیاں کی چچی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مجھ پر بیماری اللہ کی طرف سے آئی ہے آپ مجھ پر یا میرے ماں باپ پر ظلم نہ کیا کریں رانیہ نے عذیت سے کھڑی سامنے اپنی چچی کو دیکھا جو آج پانچ سال بعد محض اس بات پر رشتہ ختم کرنے آئی تھی کہ رانیہ کی ریپورٹس ٹھیک نہیں آئیں وہ پچھلے دو سال سے کسی موزیم بیماری میں مختلہ تھی جس کا علم اسے آج ہوا تھا کیونکہ اس کی چچی فہمیدہ نیچے منزل پر رہتی تھی اس لئے ان کے کانوں تک بھی یہ خبر پہنچ گئی کہ ساد نے رانیہ سے منگنی اپنی مرضی سے کی تھی لیکن اب رانیہ کی بیماری کا سن کر وہ بھی ایک طرف ہو گیا ہے بہو چاہیے مجھے بوجھ نہیں فہمیدہ منگنی کی انگوٹھی اس کے موپر مار کر وہاں سے چلی گئی رانیہ کی ماں اور باپ افسوس سے سر پکڑ لیا انہوں نے بہت کوشش کی فہمیدہ یہ رشتہ ختم نہ کرے لیکن انہوں نے کسی کی ایک نہ سنی وہ لوگ بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے گھر میں اکثر کھانے پینے کو زیادہ نہیں ہوتا تھا رانیہ کی چار بہنیں تھی سب سے بڑی رانیہ تھی وہ پانچوں بہنیں سبروں تحامل والے تھی لیکن پھر بھی وہ اپنے ماں باپ پر محض بوجھ تھی امی ابو آپ پلیس ٹینشن نہ لیں رانیہ نے اپنے باپ کو سر پکڑے دیکھا تو ان کے کندے پر ہاتھ کے تسلی دینے کی کوشش کی بدلے میں وہ اس پر برس پڑی بیٹیاں ہو تم یا بوجھ ہو کہیں گھر کھو جاؤ کہاں سے کروں تیرا علاج اب کون کرے گا تجھ سے شادی وہ بھی بغیر جہیز کی پیدا ہوتے ہی آپ لوگ مر کیوں نہیں گئی آزم صاحب کے موں میں چھو آیا بولتے کہ جبکہ رانیہ قدل اپنے باپ کے موں سے نکلنے والے دردناک الفاظ سے زخمی ہو گیا امیہ کسی سے بھی میری شادی کر دے جب تک شادی نہیں ہو جاتی تب تک میں کوئی بھی نوکری کر لوں گی میں آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی رانیہ نے نم لہچے میں کہتے ہوئے وہاں سے چلی گی گھر میں داخل ہوتے اس سے تھکن سے چور ہو کر بیگ اتار کر کرسی پر رکھا فریج سے پانی کی بوتل نکال کر پینے لگی اس کا رنگ ایک دم زرد ہو گیا جبکہ جسم کا جوٹ جوٹ درد سے چور ہو رہا تھا اپنے باپ کا بوچھ کم کرنے کے لیے وہ فی الحال قریب بھی ایک پرائیوٹ سکول میں ٹیچنگ کر رہی تھی رشتے والی نے ایک رشتہ بتایا تیرے لیے لڑکا تلاک شدہ ہے ایک تین سال کی بیٹی ان لوگوں کو جہیز میں کچھ نہیں چاہیے شادی بھی سادگی سے کرنا چاہتے ہیں لڑکے اور اس کے گھر والوں کو تیری بیماری سے بھی کوئی مستانی بس اس کی بیٹی کو ماں کا پیار دیا کرنا رانیہ کی معنی سے دیکھتے ہی مخاطب کیا ان کی بات سن کر رانیہ کے انکھے ایک دم نم ہو گئی کیا قصور تھا اس کا جو اس کی ایک بیٹی کے باپ سے بیہ کیا جا رہا تھا کیا قصور تھا اس کا ایک بیماری کی وجہ سے اس کو رسوہ کیا جا رہا تھا اسی اب اپنی زندگی یا کسی چیز سے کوئی دلجسپی نہیں رہی وہ بری طرح سے ٹوٹ گئی امی میں راضی ہوں مجھے کوئی اعتراض نہیں اس نے ویران آنکھوں سے اپنی ماں کو حکم دی اور پھر واشن کی طرف بڑھ گئی چار لوگوں کی موجودکی میں وہ سادہ سا سرخ رنگ کا جوڑا زیبے تین کیے کسی زندہ لاش کی طرح اپنا گھر چھوڑ کر اس شخص کے گھر میں چلی گئی جس سے اس کا تھوڑی دیر پہلے نکاح ہونا تھا اس کے والدین نے کوئی اپنے سر سے بوجھ اتار دیا بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی رانیہ کے بتلے منحاز کی ماں نے بطور توفہ ایک بھاری رقم اس کے والدین کو دی جس سے انہوں نے رانیہ سے چھوٹی دو بہنوں کی بھی رانیہ کے ساتھ سادگی سے شادی کر دی جس دن رانیہ وہ گھر چھوڑ کر آئی تھی اسی دن اس نے عہد کر لیا تھا کہ کبھی اس گھر میں واپس نہیں جائے گی منحاز سے اس کا نکاح ہو گیا لیکن نکاح کے فوراں بعد منحاز وہاں سے چلا گیا رانیہ نے ابھی تک منحاز کو نہیں دیکھا تھا ناہی سے منحاز کی تصویر وغیرہ دکھائی گئی تھی وہ منحاز کی ماں کشمالہ بیگم کے ساتھ گاڑی میں ساکت اور جامت بیٹھی اپنی منزل کی طرف بھڑے ہی تھی دل میں کئی انجانے خوف تھے اس کے اپنوں نے اس کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا تھا غیروں سے بھی پھر وہ کیا امید کرتی اس کے ماں باپ نے جو اس کے ساتھ کیا تھا انہیں اس بات کا احساس نہیں تھا وہ خوش تھے انہوں نے ایک ساتھ ہی تین بیٹیوں کا فرض پورا کر دیا لیکن سب جانتے تھے یہ صرف بھوچ تھا جو انہوں نے سر سے اتار پھینکا ان کی بیٹیاں اب سسرال میں جینے یا مریں انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی اسلام آباد سے لاہور کا سفر کر کے چند گھنٹوں کے بعد گاڑی یہ خوبصورت سے بنگلے کے آگے رکی تو رانیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اس نے تو نا جانے کیسا گھر تصور کیا تھا مگر یہ سب تو اس کی سوچ سے بھی پرے تھا بیرونی دروازے سے گاڑی اندر پورچ میں داخل ہوئی کشمالہ بیگم نے دروازہ کھل کر گاڑی سے باہر نکلی تو پھر انہوں نے دوسری دانیب آگے گاڑی کا دروازہ کھل کر رانیہ کی گاڑی سے اترنے میں مدد بھی کی یہ ہے آج سے تمہارا گھر کشمالہ بیگم نے اس کی توجہ اس شان و شوقت سے کھڑی امارت کی جانے مزدول کروائی رانیہ کو محسوس ہوا کہ وہ خواب دیکھ رہی ہے کہاں وہ دو کمروں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ پانچ بہنوں میں رہتی تھی کہاں اگدم سے قسمت اسے محل میں لاکے کھڑا کر دیا لیکن یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا اس نے دو سال اپنی بیماری سے لڑائی بھی کی بچپانی سے اس کی بہنیں کسی بوجھ کی طرح ماں باپ کے سر پر وزن کی ہوئے تھی ہمیشہ اس سے اس کی بہنوں کو ماں باپ کے ساتھ دنیا والوں کی باتیں بھی سننا پڑتی تھی یہ سب اتنا آسان نہیں تھا زندگی اتنی آسان نہیں تھی زندگی آسان کب ہوتی ہے بھلا یہ گھر تو بہت خوبصورت تھا کشمالہ بیگم بھی سلچی ہوئی خاتون تھی لیکن پھر بھی اس کے دل میں کئی خدشات تھے نہ جانے اس کا شوخر کیسا ہوگا وہ کس طرح کا سلوک کرے گا اس کے ساتھ یہی سب سوچتے وہ سست قدموں کے ساتھ اندر بڑھ گئی محل نمائز گھر میں چاروں جانے ملازم گھوم رہے تھے یہ سب دیکھ کر وہ حیران رہ گئی یہ سب اس کے لئے واقعی بہت انوکھا تھا اتنے ملازم عیش و عشرت اس نے صرف ڈراموں میں دیکھی تھی اس نے محض لوگوں کے مو سے سنا تھا کہ قسمت انسان پر مہربان ضرور ہوتی ہے کیا اس کی قسمت بھی اس پر مہربان ہو گئی یا پھر ایک نیا ستم تھا اس ماسوم پر اس کا فیصلہ تو فیلحال کرنا بھی ناممکن تھا کشمالہ بیگم نے اسے منحاج کے کمرے کی جانے پھیج دیا وہ منحاج کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس خوبصورت سجے ہوئے کمرے کے درمیان میں رکھے ہوئے بیٹ پر لیٹے غلاب کے پھول کو دیکھ کر اسے عجیب سا احساس ہوا غلابی رنگ کی فراک پہنے سرخ و سفید میرال بے خبر سو رہی تھی رانیہ اس کے سرحانے آ کر بیٹھی اور غور سے سے دیکھنے لگی کیسی ماں تھی جو اپنی چھوٹی سی بچی پر اتنا ظلم کر گئی کوئی ماں بھلا کیسے ہو سکتی ایسی وہ دل میں سوچنے لگی پھر اگدم سے اسے کچھ خیال آیا ہاں کیوں نہیں ہو سکتی دنیا ہر طرح کے لوگوں سے بھری ہوئی ہے اس کے ماں باپ نے بھی تو اس کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا اسے زندہ درگو کر دیا وہ بھی سب سوچ رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلنے پر آواز اس کی توجہ بھٹک گئی اس کی آنکھیں پھیلائے اندر آنے والے شخص کو دیکھا وہ لمبا چوڑا سا پینتیس سال کا مرد تھا اور رانیا کو دیکھتے اس کی نظروں میں عجیب سی شرمندگی ہوئی جبکہ رانیا نے اسے دیکھتے ہی نظریں جھکا لی وہ اسے پندرہ سال بڑا تھا عمروں کا یہ فرق اتنا زیادہ تھا کہ شاید وہ کبھی اپنے شوکر سے نظریں ملانا باتے رانیا کیسی ہیں آپ وہ نظریں جھکائی ہوئی تھی جب اس نے محسوس کیا منحاج بیٹھ کے دوسرے کنارے پر آ کر بیٹھ گیا اس کی پشت رانیا کے جانب تھی یعنی وہ بھی اسے نظریں ملانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا ایک دوسرے کے جانب پشت کیے وہ دونوں ہی زندگی سے ہارے ہوئے تھے رانیا نے محسوس کیا کہ منحاج کا لہچہ بہت نرم لیکن ٹوٹا ہوا ہے میں ٹھیک ہوں رانیا نے ایک ہاتھ مسلسل دعا کر جواب دیا اس کے خلق میں آنسوں کا گھولا اٹکا ہوا تھا وہ کسی بھی رحم کی امیر نہیں رکھتی تھی جب اس کے ماں باپ نے اس پر رحم نہیں کھایا تو پھر کسی دوسرے سے ہمدردی کی توقع کیسے رانیا مجھے آپ کے گھر کے حالات اور آپ کی بیماری کے بارے میں علم ہے مجھے آپ کے لئے دکھ بھی ہے کہ آپ جیسی کم عمر اور پیاری سی لڑکی مجھ جیسی بھڑی عمر کے مرد کے ساتھ بیہ کر دیا گیا آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے لیکن میں آپ سے شادی نہیں کرتا تو نہ جانے آپ کے پیرنٹس آپ کی شادی کیسے لوگوں میں کر دیتے پھر وہ آپ کی بیماری کو کس نظر سے دیکھتے آج کل کے لوگوں کا اتنا ظرف نہیں ہے کہ وہ کسی کو ایک وقت بھی بٹھا کر کھلائیں مجھے آپ کی بیماری سے کوئی مسئلہ نہیں میں خود آپ کا علاج اچھے طریقے سے کر رہا ہوں گا آپ کو میرے گھر کی ذمہ داریاں بھی نہیں اٹھانی بس آپ اس معصوم کو تھوڑا سا پیار دے دینا اس کی مان اس کے ساتھ بہت غلط کیا ہے میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ چوبیس گھنٹے میری بیٹی کی خدمت میں وقف کر دو بس آپ اس کو اپنی اولاد کی طرح رکھنا میری طرف سے آپ پر کبھی بھی کوئی پریشر نہیں ہوگا مجھے آپ کا آپ کے جذبات کا بہت حیال ہے میں انہاج سر جھکائے بیٹھا نرمی سے سمجھانے لگا میں انہاج کی بات سن کر وہ کچھ پرسکون ہوئی پڑھنا اس کی دھڑکنوں میں ایک تفان تھا آپ چینج کر لیں ریلیکس ہو جائیں کل میں آفیس سے آنگا تو ریڈی رہیے گا ہم ہوسپٹل جائیں گے آپ کے سارے ٹیسٹ دوبارہ کروائیں گے ایک اور بات رانیا اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو مجھے ماف کر دیجئے گا ایک بے وفا عورت کا دھر سے مرا ہوا مرد ہو منہاج نے بیٹھ سے اٹھ کر رانیا پر ڈالی نظر دونوں کی نظروں کا ٹکرا ہوا تو منہاج نظریں جھکا ایک کمرے سے نکل گیا جبکہ عورت کے نام پر اس کا تھنڈا لہچہ دیکھ کر رانیا کی ریڈ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دھوڑ گئی آپ کون ہیں ننے ہاتھوں کا لمس اپنے گالوں پر محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھولی تو دیکھا چھوٹی سی میرال اس کے چہرے پر جھکی گھور سے سے دیکھ رہی رانیا سے پیچھے اٹھ کر بیٹھی پھر کھولے بالوں کا جھوڑا بنا کر میرال آگے کی طرف بڑھی میں آپ کی ماما ہوں اگدم سے منہاج کی بات یاد آئی وہ بے ساختہ بول پڑھی ماما اچھی والی یا بڑی والی وہ چھوٹی سی بچی تجسس سے پوچھنے لگی ماما تو بیٹا ماما ہوتی ہے رانیا نے مسکرا کر اس بات کا جواب دیا نہیں میری پہلے والی ماما مجھ سے پیار نہیں کرتی تھی وہ باپا سے بہت لڑتی تھی مجھے مارتی بھی تھی میرال مو بسوڑ کر بتانے لگی اور میرا بچہ اب ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو مجھ سے شکایت نہیں ہوگی رانیا نے محبت سے کہتے ہوئے اس سے کہا رانیا کی سہولت کے لئے منہاج نے گھر میں دو ملازم رکھ کر دیا چوبیس گھنٹے رانیا اور میرال کے ساتھ گزاریں گے بہت کم عرصے میں میرال اور رانیا سے بہت گھل مل گئی میرال اب رانیا کے ساتھ اس کمرے میں سوتی تھی جبکہ منہاج دوسرے کمرے میں سوتا تھا دونوں کے درمیان کوئی زیادہ بات چیت نہیں ہوتی تھی دونے ایک دوسرے سے نظرے بھی ملانے سے گریز کرتے تھے رانیا کی شہر کے سب سے بڑے ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ شروع ہو گیا مرجائی ہوئی رانیا پھر سے کھلنے لگی اصل معینوں میں وہ اب منہاج کے گھر کی شہزادی لگتی منہاج کے گھر میں سے ہر قیمتی چیز مئی اثر تھی اس کے کپڑے ہوتے ہر چیز بہت مہنگی تھی جس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا وہ اس ہن میرال کو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے چہر پر بٹھا کر اس کے بالوں کی پونی بنا رہی تھی جب اچانک سے اس کا فون بچنے لگا وہ موبائل کی جانے لپکی اس کے گھر سے کول تھی اس نے پریشان ہو کر کول اٹھائی دل میں کئی وسوسوں نے جنم لیا کیونکہ شادی کے بعد اب تک اس کے گھر سے کوئی بھی کول نہیں آئی تھی اس نے متفکر ہو کر وہ کول اٹھائی اور بات کرنے لگی ہیلو آپی اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے پلیز آپ جلدی سے آجائیں امی کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہے اس نے فون کے اس پار اپنی بہن کو روتے ہوئے سنا اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے پتھری لے ہوئے وجود کو میرال اپنی ننے ہاتھوں سے سہلانے لگی مگر آنیا کا سکتہ بھی بھی نہیں ٹوٹا میرال کمرے سے دوسرے کمرے میں کھڑی جہاں اس کے بابا تھے بابا پتہ نہیں ماما کو کیا ہو گیا کچھ نہیں بول رہی میرال کی بات سن کر منحاج بھاگا ہوا رانیا کے کمرے میں آیا وہ ابھی تک ساکت بیٹھی ہوئی تھی اس کے یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو کر محراج نے اسے پکڑ کر جنجورا تو خلق کے بل سے آواز نکلی سیدھی منحاج کے سینے لگے میرے ابو اس دنیا سے چلے گئے وہ منحاج کے سینے لگی سسک سسک کر رونے لگی جبکہ اس کی بات پر دکھ سے منحاج نے اس کے گرد ہاتھ باندھ کر مضبوطی سے خود میں بھینچ لیا کیا ہوا ماما کو میرال پریشانی سے اپنے باپ سے استفاق کرنے لگی کچھ نہیں بیٹا آپ دادوں کے پاس جاؤ میں ماما کو دیکھ لیتا ہوں آپ پریشان نہ ہوں ماما ابھی ٹھیک ہو جائیں گی رانیا کو روتا دیکھ کر میرال کی بھی رونی سی شکل ہو گئی جب ہی منحاج نے اسے منظر سے ہٹا دیا میرال کمرے سے باہر نکلی تو منحاج نے روتی ہوئی رانیا کو دیکھا دھیرے سے کمرے میں سہلا کر اسے دلاسا دیا رانیا سنبھالو خود کو اگر تو ایسے کرو گی تو تمہاری امنی اور بہنوں کو کون سنبھالے گا میرے خیال میں ہمیں وہاں پر فوراں چلے جانا چاہیے منحاج نے اس کے بعد سہلا آنسو صاف کر کے اور رانیا پھر اس سے دور ہو گئی میں اپنی چادر لے کر آتی ہوں بھاری لہچے میں کہہ کر وہ علماری کی جانے بھڑ گئے اس وقت اس کا دماغ سن ہو گیا تھا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی اس کی بلکل ختم ہو چکی تھی ہارٹ اٹیک کے باعث آزم صاحب اس دنیا سے چل بسے داماد ہونے کی حیثیت سے سب کچھ محناز نہیں سنبھالا ہوا تھا رانیا بھی سب سے الگ تلہ کم زیادہ بیٹھی تھی ویسے تو وہاں رانیا کی بہنوں کے شوہر بھی موجود تھے مگر باوقع شخصیت اور پرکشش ہونے کے باعث سب کی نظر منحاج پڑ دی رات میں منحاج نے رانیا کو وہیں چھوڑ دیا خود صبح ہو کر وہاں سے آ گیا پلے ان کا گھر چھوٹا سا تھا مگر منحاج نے ذرا سا بھی مو نہیں بنایا منحاج رانیا کے گھر میں داخل ہوا تو سادر فہمیدہ بیگم بیٹھے دکھائی دیئے منحاج یہ ضرور پتا تھا کہ رانیا کی منگنی ختم ہوئی تھی مگر ساد سے ہوئی ہوئی تھی یہ اس کو معلوم نہیں تھا رانیا اپنی امی کے ساتھ دوسرے کونے پر بیٹھی تھی منحاج عدب سے جا کر ان کے سامنے بیٹھ گیا آنٹیا بلکل بھی پریشان نہیں ہوں گا آپ کا بیٹا ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے آج سے آپ اور ہینا سنا دونوں ہی میری ذمہ داری ہیں آپ کو جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو آپ فوراں مجھے جات کر لیجئے گا آپ کا بیٹا حاضر ہو جائے گا منحاج نے رن مہچے میں کہتے جیب سے خالی رنگ کا لفافہ نکل کر رانیا کی طرف بڑھایا آنکھوں ہی آنکھوں کچھ کہا ساد اور فامیدہ بیگم حیرت سے منحاج کو دیکھ رہے تھے رانیا تم کچھ دن آنڈی کے پاس رہو اپنا بھی خیال رکھنا ہے میں ڈرائیور کے ہاتھ کچھ فروٹس اور سامان بھیج دیتا ہوں منحاج نے پیار سے رانیا کو دیکھ کر تاقید کی اور پھر اٹھنے لگا سنیے اس کے اٹھنے پر رانیا نے بے ساختہ سے اس کو پکارا جی اس لمبے چوڑے مرد کا یوں فرما برداری سے جی کہنا وہاں موجود تمام لوگوں کو رشک میں مبتلا کر گیا جبکہ رانیا کے دل نے ایک ہارٹ بیٹ میس کی جھوپی تھا لیکن آج اس کے شوکر نے سب کے سامنے اس کا بھرم بنا دیا یہ وہی لڑکی تھی جس کی سب تظلیل کیا کرتے تھے آج اس لڑکی کو عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے وہ میرال میرے بغیر نہیں سوئے گی میں ابھی چلتی ہوں صبح اسے لے کر آ جاؤں گی رانیا نے جھکتے ہوئے منحاج کو دیکھا آپ فکر نہیں کریں میں سے دیکھ لوں گا آپ بے فکر ہو کر آنٹی کا خیال رکھیں صبح آفیس جاتا ہوا آپ کی طرف چھوڑ جاؤں گا منحاج کیوٹ سے مسکراخت رانیا کے جانب اچھالتا وہاں سے وکاوٹ کر گیا جبکہ منحاج اس کی انداز پر ساتھ کے دل میں مانو آگ سی لگا گیا لگتا ہے کہ تم بہت ہوش ہو اب رنگ روپ بھی دیکھو کیسے کھل سا گیا ہے ورنہ تو یہاں پر پیلی پڑی ہوئی تھی تم فہمیدہ چچی نے بھی تنزیہ نظروں سے رانیا کی طرف دیکھا الحمدللہ چچی اللہ نے بیچ راستے میں چھوڑ جانے والوں سے بچا کر زندگی بر ساتھ نبانے والا مجھے ادا کیا ہے رانیا نے نرمی سے فہمیدہ پیغم کی جانب دیکھ کر چلا گیا گھر کے باہر کھڑکی سیاہ رنگ کی گاڑی مسلسل ہارن دے رہی تھی اگلے ہی پل غلابی رنگ کے سادہ سے کمیز شروار میں ملبوس رانیا سیڑوں سے اترتی ہوئی دکھائی تھی جبکہ گاڑی کی آواز سن کر ساتھ بھی کمرے میں آ گیا ماما وہ جیسے ہی دروازے تا کونچی میرال گاڑی سے اتر کر سلیلی پڑ گئے اس کے ساتھ محبت ورے انداز میں رانیا نے اسے گوت سے اٹھا کر سینے سے لگا لیا وہ میرال میں مگن تھے جب گاڑی سے نکلتے منحاج کو دیکھ کر اس کا دل تھم سا گیا وہ آنکھوں پہ گلاسز لگائے نیلے رنگ کی شرٹ پہنا بہت ہینڈسوم سا اور ڈیشن سا لگ رہا تھا رانیا نے اسے دیکھتے ہی نظریں جھکا لی جبکہ دھڑکنوں میں ایک شور سامجھ گیا کیسی ہیں آپ منحاج اس کے پاس آ کر نرمی سے پوچھنے لگا میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں رانیا نے پل بھر اس کے چہرے کو دیکھا اور جواب دیا آپ کے بغیر میرا گھر اور خاص طور پر میری یہ لاتلی بہت اداس ہو گئی ہے منحاج نے بہت محبت سے رانیا کا چہرہ دیکھا رات میں میں گھر آ جاؤں گی منحاج کی بات پر رانیا دھیرے سے مسکرائی میں آپ کو لینے کے لیے آ جاؤں گا منحاج نے کہا منحاج بھی پیار سے کہہ کر اور واپس اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا چپکہ رانیا میرال کو لے کر گھر آ گئی لیکن سامنے ساتھ کو کھڑا دیکھ کر چونکی رانیا مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے ساتھ نے بولنے سے پہلے اجازت چاہی بولو رانیا نے سخت لہجہ رکھ کر اجازت دی آئی ام سوری رانیا مجھے تمہیں اس طرح نہیں چھوڑنا چاہیے تھا مجھے اپنی گلتی کا احساس ہو گیا ہے میں نادم ہوں یار پلیس میرے پاس واپس آ جاؤ اس ایک بچی اور اس کے باپ کے ساتھ تم اپنی زندگی کب تک گزار ہوگی تم سے دور ہو کر مجھے احساس ہوا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں ساتھ نے نمی آنکھوں سے رانیا کو مخاطب کیا میرال نے کہا بیٹا آپ اوپر جاؤ ماما اوپر آتی ہے رانیا نے میرال کی کمر پر تھپک کر اسے اوپر بھیجا اور پھر سخت تاثرات لیے ساتھ کی جانی متوجہ ہوئی تم نے میرے اس وقت برے وقت میں میرا ساتھ چھوڑ دیا جب میرے پاس تمہارے سیوہ کچھ بھی نہیں تھا اور میرے شوہر نے مجھے اس وقت سہارا دیا جب ہر کسی نے مجھے چھوڑ دیا میرا شوہر تم سے ہزار گناہ بہتر ہے برا وقت برا نہیں ہوتا بلکہ وہ اچھے اور برے چہروں کی پہچان کروا دیتا آہندہ کے بعد اس قسم کی بات اپنے موز سے مت نکالنا اور نہ ہی مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا وہ شہادت کی انگلی دکھا کر اسے تنبیہ کرتی تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بھڑ گئی سب کچھ معمول جیسا ہو گیا تھا رانیا واپس گھر آکی بس فرق اتنا تھا کہ اب رانیا اور منحاج کے درمیان تھوڑی بہت بات چیت ہو جایا کرتی تھی میرا میرال نے اب سکول جانا شروع کر دیا تھا رانیا کی زندگی تو سکون سے گزر رہی تھی مگر منحاج دن بعد دن اندر ہی اندر سے گھٹ رہا تھا مبشرہ کا دیا ہوا دھوکہ وہ بھولا نہیں سکا تھا مبشرہ نے اس سے بڑے بزنسمنٹ سے شادی کر لی کسی کو بھی نہیں پتا چلا منحاج کے دل پر کیا گزری ہے اوپر سے مضبوط اور مطمئن دیکھتا تھا کیونکہ وہ مرد تھا مردوں کو تو اپنے دکھ چھپانے آتے ہیں رانیو اور منحاج کی شادی کو کافی عرصہ ہو گیا تھا پہلے تو کشمالہ بیگم نے رانیو کی بیماری کی بدہ سے اسے کچھ نہ بولا لیکن اب رانیو بہتری کی طرف آگئے تھی پھر منحاج کی تنہائی ان کی نظروں سے پہشیدہ نہیں تھی وہ رانیو کو سمجھاتی تھی کہ منحاج پر دھیان دیس کے دکھ درد بانٹے مگر رانیو کی پہل کرنے کی ہمت نہیں تھی منحاج نے رانیو کی دونوں بہنوں کی شادی کا خرچہ اٹھایا آئی سنہ اور ہنہ کی بارات تھی پوری تقریب بہت اچھے سے نبڑ گئی منحاج نے صرف بولا ہی نہیں تھا بلکہ ساز کو ماں کا درجہ دے کر ان کو بیٹا بھی بن کر دکھایا تھا شادی بہت زیادہ دھوم دام سے دونوں بہنوں کی ہوئی دونوں ہی خوشی خوشی اپنے گھر رخصت ہو کر چلی گئی منحاج نے رانیو کی امی سے بہت زد کی کہ وہ ان کے گھر چلے لیکن وہ نام مانی جس کے بعد منحاج نے ہر مائن کے گھر خرچہ بیجنے کا فیصلہ کیا میریج ہال سے رانیو سیدھا گھر آ گئی تھی لیکن اپنی دونوں بہنوں کو رخصتی کے بعد وہ روئی جا رہی تھی میرال اس کے پاس بیٹ کر اسے چپ کر وا رہا تھا رانیو سرک رنگ کی ریشمی ساری پہنی ہوئی تھی جس پر بال سرویٹ کھولے ہوئے تھے کانوں میں سونے کے بڑے بڑے جھمکے پہنے ہوئے تھے اپنی میچنگ کر کے اس نے میرال کو بھی سرک رنگ کی فروک پہنائی تھی آج تقریب میں اس فیملی کو دیکھ کر لوگ اشش کر گئے منحاج رانیو سے کچھ بات کرنے کی گھر سے کمرے میں آئے دیکھا وہ رو رہی تھی اپنے باپ کو دیکھتے ہی میرال بیٹ پر کھڑے ہو کر منحاج کے روبرو ہوئی بابا جب میں روتی ہوں تو آپ مجھے فوراں ہیڈ پر کس کر کے آپ حق کر کے مجھے چپ کرواتے ہیں ماما بھی کتنا رو رہی ہیں انہیں بھی ایسے ہی آپ حق کر کے چپ کروائیں میرال مسومیت سے بولی جا رہی تھی جبکہ اس کی بات سن کر روتی ہوئی رانیہ بری طرح اچھل گئی جبکہ دوسری طرح منحاج تجسر سے رانیہ کو دیکھ رہا تھا وہ آج اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ منحاج کی نصرے سے ہٹنے ہی رہی تھی اچھا جی چلو ایسا ہی کر لیتے ہیں رانیہ شرم سے خود میں سمٹی تو محراج شرارت سے کہتا اس کی طرف بڑھ گیا رانیہ کو لگا کہ اس کی روکوں میں خون کی تغیانی آ گئی ہو منحاج نے رانیہ کے پاس جا کے اسے شانوں سے پکڑ کر اپنے روبرو کھرے کیا اور پورے استحاق اس کی پشانی پر لب رکھ کر اپنے حق اور محبت کی پہلی مور لگا دی جبکہ منحاج کی اس حرکت پر رانیہ کا جسم بری دھران لرسنے لگا جسے منحاج نے محسوس کر لیا تھا مجھے یاد آیا آکی دادو آپ کو بلا رہی تھی منحاج نے رانیہ کی جانب سے توجہ ہٹائی اور محراج کو دیکھ کر ایسے ریاکٹ کیا جیسے واقعے میں کچھ یاد آ گیا ہو اس کی بات سن کر محراج کمرے سے باہر آ گئی میں محراج کو چینج کروا کر آتی ہوں اپنے بلکل قریب کھڑے وجی ہی مرد کو اس کی خمار بری نظروں کو دیکھ کر رانیہ جھجکتی ہوئی وہاں سے فرار ہونے کے لیے بھاگنے لگی جبکہ محراج نے چوریوں سے بھرا اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر اپنی طرح کھینچا رانیہ جھٹکے سے اس کی حسار میں قید ہو گئی اچھی بیویاں شوہر کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتی اس کی ارادے سمجھ کر منحاج نے اس کے گرد مضبوطی سے ہاتھ بھاندے اور اس کے کان میں سرگوشی کی رانیہ خموشی سے گردن جھکائے محبود ہوتی محناج کے چہرے کے نقش دیکھنے لگی وہ بہت پرکشش نئے نقش کا مالک تھا اس وقت اسے واقعی اس لڑکی کی بدقسمتی پر ترس آیا جس نے منحاج جیسے شوہر کو ٹھکرا دیا تھا پیارا لگ رہا ہوں کیا اسے خود کو یوں تکتہ دے کر منحاج شرارت سے پوچھنے لگا آپ تو مجھے ہویشہ ہی پیارے لگتے ہیں وہ اس کی سہر میں جھگڑی نرمی سے بولی لگتی تو آپ بھی مجھے بہت پیاری ہیں لیکن اس بندہ ناچیز کو آج آپ نے زیر کر دیا اپنے خسن کی بدولت نہیں بلکہ اپنی معصومیت کی بدولت اس بندے کا دل آگے اپنی چھوٹی سی بیوی پر اور ریزت کر رہا ہے کہ اپنی چھوٹی سی بیوی کو ہمیشہ بہت پیار دینا کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیتی ہیں منحاج اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گھمگیر سے پوچھنے لگا اس کی بات کا کوئی جواب دینے کی بجائے رانیہ نے سکون سے اس کے سینے پر سر رکھ کر اپنے دل اس کے سپورت کر دیا ہم سفر مخبت کرنے والا اور خیار رکھنے والا خود تو زندگی کس قدر حسین ہو جاتی ہے اس بات کا حساس اب ان دونوں کو ہونے لگا تھا وہ ایک دوشے سے مخبت کرنے لگے تھے اب زیادہ تر وقت دونوں ساتھ گزارتے ہیں منحاج پر توجہ دینے کے بعد رانیہ میرال سے فرموش نہیں ہوئی تھی وہ میرال کو بھی اتنی ہی توجہ اتنی مخبت اور اتنا ہی وقت دیتی جتنا وہ منحاج کو دیتی رانیہ کی بیماری مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی اس کا ملک کے نامور ڈاکٹر سے اپوائنمنٹ تھا اسے چیک اپ کرنے کے بعد رانیہ کی بیماری کی جانب سے تسلی ہو جائے منحاج اور رانیہ میرال کے ہمرا چیک اپ کروا کر روم سے باہر نکلے تو سامنے سے آتی مبشرا کو دیکھ کر ایک دم ہی منحاج اپنی جگہ پر رک گیا مبشرا اکیلی ہی تھی اس دیت جان بوجھ کر منحاج کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی یہ ہے تمہاری بیوی سنا ہے بیچاری کو کوئی بیماری ہے وہی کہوں تم سے کسی نارمل لڑکی نے تو شادی کیسے کر لی میرے بتلے یہ بیمار بیوی تمہارے نصیب میں لکھی گئی بیسے تمہیں کیا لگتا ہے یہ چھٹانگ بھر کی لڑکی تم سے محبت کرے گی تم سے وفاداری کرے گی یہ صرف تمہیں استعمال کر رہی ہوگی تم جیسے ہی اس کا علاج کروا گے یہ صحت مند ہو جائے گی تو یہ بھی تمہیں چھوڑ دے گی مبشرا سینے پر ہاتھ بھانتے بول رہی تھی اس کی باتیں سن کر منحاج کی آنکھوں میں خون اتر آیا جبکہ رانیا کا شرمندگی سے سر جھو گیا خبردار جو اب تم نے میری بیوی کے خلاف ایک لفظ بھی بلا یہیں کھڑے کھڑے زمین میں گھار دوں گا تمہیں اسے جسمانی بیماری ضرور تھی لیکن پھر بھی وہ تم جیسی ذہنی بیمار عورت سے مختلف تھی جو تم نے میرے ساتھ کیا اس کا ایک دن تمہیں اندازہ ضرور ہوگا ابھی تم عروج کے نشے میں ہو میری زندگی سے چلی گئی ہو نا اب خدارہ میری زندگی میں زہر گھولنا بند کر دوں منحاج نے کہا رانیا کا ہاتھ پکڑا اور آگے بڑھنے لگا جب اچانک سے اسے محسوس ہوا کہ رانیا آگے نہیں بڑھنا چاہتی وہ اپنی جگہ پر ہی کھڑی ہے تو منحاج نے حیرت سے پلٹ کر رانیا کی جانب دیکھا جو تاثبوری نگاہوں سے مبشرا کو دیکھ رہی تھی کیا کمی ہے میرے شوہر میں جو انہیں مجھ جیسی بیمار لڑکی ملنی چاہیے تھی یہ تو ان کی اچھائی ہے کہ جس کی وجہ سے میری بیماری ختم ہوگی مجھے لگتا ہے آپ کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے ورنہ ان کے اندر ہر وہ خوبی ہے جو ایک لڑکی اپنے لائف پارٹنر سے چاہتی ہے دوسری بات میرے شوہر میری دنیا ہے میں ان کے ساتھ دل سے مخلص ہوں ہر انسان کو اپنے جیسا نہیں سمجھنا چاہیے ہر لڑکی آپ جیسی نہیں ہوتی در حقیقت انسان خود جیسا ہوتا ہے سامنے والے کو ویسا ہی سمجھتا ہے آپ کو اللہ نے ہر چیز دی تھی اتنا اچھا شوہر اتنی پیاری بیٹی اتنا سکون والا گھر آپ ان سب چیزوں کو ٹھکرا کے چلی گئی صرف اس لیے کہ منحاج نے آپ کو دنیا سے بچا کے رکھا ہوا تھا وہ آپ کے کلب پارٹیز اور دوسری سرگرمیوں کے خلاف تھے پہلے میں خود کو اس دنیا کی بت نصیب لڑکی سمجھتی تھی اب میرا نظریہ بدل گیا ہے آپ جیسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے جان بوجھ کر اپنے نصیبوں کو برباد کر کے اللہ کو نراز کیا ہوا ہے رانیہ سنجیدگی سے کہتے ہیں مباشرہ کے موپ پر اس کی اوقات دے ماری جبکہ منحاج حیرت سے رانیہ کو دیکھ رہا تھا اس کی بیوی کو بولنا بھی آتا ہے وہ آج واقعی رانیہ سے کافی امپریس ہوا رانیہ منحاج اور میرال کے ساتھ باہر کی طرف بڑھ گئی جبکہ ضبط کے مارے مباشرہ دان پیس کے رہ گئی وہ مباشرہ کو موپ پر سنا کر تو آیا تھا لیکن مباشرہ کی بات سے وہ دل میں کہیں ڈر گیا تھا کہ جب وہ مباشرہ کو شادی کر کے لائیا تھا تب وہ بالکل نارمل تھی لیکن جب وقت کے ساتھ اپنے اندر بدل کر اس نے منحاج کے دل میں بہت بری چوٹ پہنچائی تھی دودھ کا جلہ چانچ بھی پھوک پھوک کر پیتا ہے یہی حال منحاج کا تھا وہ عجیب سے ڈر میں مبتلا ہو کر اسے اور اس کی بیٹی کو رانیہ کی عادت ہو گئی تھی اگر رانیہ بھی ان دونوں کو ایسے ہی چھوڑ کے چلی گی تو وہ کیا کرے گا اس کی عجیب سی کیفیت ہو گئے گھر آکے بھی مباشرہ کی باتیں اس کی ذہن میں گونچنے لگی انسان تھا دل رکھتا تھا جو چیز اسے ٹھیس پہنچائے وہ ان سے بچنا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ اب ایک بار پھر ٹوٹا تو کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو پائے گا وہ خاندانی دولت مند نہیں تھے دن رات محنت کرنے کے بعد منحاج آج اس مقام پر پہنچاتا ساری رات وہ بس یہی سوچتا رہا صبح اس کی آنکھ کھلی تو رانیا برابر میں سو رہی تھی وہ روز صبح اٹھ کر اسے اٹھاتا مگر آئیس ذہن ڈسٹراب ہونے کی وجہ سے اس نے رانیا کو جگانے کا ارادہ ترک کر دیا کہیں الجنوں میں الج کر وہ کسی بات سے رانیا کا دل نہ دکھا دے وہ خموشی سے تیار ہو کے آفیس چلا گیا سارا دن بھی اسی ٹینشن میں گزرا رات میں وہ گھر آیا تو ہال کمرے میں بیٹھی رانیا میرال کو ہومورک کروا رہی تھی اسے دیکھتے اس کی جانب لپکی اس کا کوٹ اتار کر سوفے پہ رکھا اور پھر پانی لینے کیلئے کچن میں چلی گئی منحاج روز آفیس سے آ کر اس کے ماتھے کو چومتا لیکن آج وہ کہیں گمسم تھا رانیا نے اس بات پر بھی بہت زیادہ توجہ دی اسے احساس ضرور ہوا تھا لیکن یہ سوچ کر وہ تھکا ہوا ہے اس نے نظر انداز کر دیا ملازمہ نے کھانے کا پوچھا تو منحاج کھانے کا منع کر کے اپنے کمرے میں چلا آیا رانیا میرال اور کشمالہ بیگم کے ساتھ کھانا کھانے لگی کیونکہ میرال اس کے ہاتھ سے کھانا کھاتی تھی کبھی کبھی سامنے والی کی زندگی برباد کرنے کے لیے ہمیں کسی عمل کی ضرورت نہیں بڑھتی ہماری چند باتیں ہی انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہیں یہی حال مبشرا کا تھا جس نے اپنی چند باتوں سے رانیا اور منحاج کی ہستی بستی زندگی میں زہر گول دیا تھا منحاج کمرے میں آ کر بیٹ پر لیٹ گیا سائٹ ٹیبل پر رکھا رانیا کا فون جگمگا رہا تھا مسلسل نوٹفیکشنز کی آوازیں تنگ ہو کر منحاج نے موبائل سائلنٹ موڈ پر لگانے کی گرس سے اٹھایا تو سامنے نظر آتے میسیج دیکھ کے چونگ گیا یہ ساتھ کے میسیج تھے جن میں رانیا کو فورس کر رہا تھا کہ وہ اس سے ملنے اپنی امی کے گھر آجے وہ منحاج کو چھوڑ کر اس کے پاس آجے منحاج اس کے قابل نہیں ہے ایسے کتنے میسیجز منحاج نے پڑے پھر موبائل واپس ٹیبل پر رکھ دیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے ماضی میں کھو گیا بلکل اسی طرح مباشرہ کے موبائل پر بھی اس نے بزنس مین احمد شیخ کے میسیج دیکھے تھے جب اس نے مباشرہ سے پوچھا کہ اس نے یہی بتایا کہ بس ایسے ہی وہ پریشان کر رہا ہے منحاج مباشرہ پر بے خط بھروسہ کرتا تھا اس لئے اس بات پر اتنا دھیان نہیں دیا میسیجز کے بعد وہ حمدان سے ملنے چلی گی پورا پورا دن گھر سے غائب رہتی منحاج کے پوچھنے پر اس سے لڑائی شروع کر دیتی مشہورہ کہ مرد روتے نہیں مگر مباشرہ اس کے اتنا دل دکھائے کہ اتنا بڑا بسنس مین بھی رو کر ٹوٹ کے بکھر گیا اس کا قصور کیا تھا صرف اتنا کہ اپنی لائن کے دوسرے مردوں کی طرح وہ آیاش نہیں تھا وہ غیر عورت سے دل نہیں لگاتا تھا وہ اپنی بیوی کے ساتھ دل و جان سے مخلص تھا اس کا قصور صرف یہی تھا اچھا اور سادھا تھا کیا ہوا آپ کو آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا رانیہ کی آواز سن کر وہ ہوش میں واپس آیا اس کے قریب مسترف سی کھڑی تھی منحاج کو ایک دم اس کی شکل میں مباشرہ کی شکل دیکھنے لگی مباشرہ کی آواز اس کے کانوں میں گھنچ رہی تھی اس کی آنکھوں میں جھلن ہونے لگی اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کو دل کا دھوڑا پڑ جائے گا امی مجھے بلا رہی تھی میں کل امی کی طرف چلی جاؤں اس کی کیفیت سے بے خبر رانیہ بھولن اسے اجازت مانگنے لگی اس کی اس باتیں منحاج کے دل میں موجود شک کو یقین میں بدلنے لگا وہ اپنی امی کی طرف جانا چاہتی تھی لیکن وہ ساتھ سے ملنے جا رہی تھی منحاج کو دل کے مقام پر چوبنسی ہونے لگی جہاں چانا چاہیے تھا وہ ایک دم سے چلایا اور بیٹ سے تکیا اٹھا کر کمرے کی اس سے باہر نکل گیا جبکہ اس کا یہ رویہ دیکھ کر رانیہ حیران رہ گئی اس کے ساتھ تو کیا بلکہ رانیہ نے اس کسی کے ساتھ بھی ایسا برطاو کرتے نہیں دیکھا وہ منحاج کے پاس جا کر اس نے پوچھنا چاہتی تھی کہ اسے کیا ہوا ہے لیکن اس کا غصہ سپورٹ دیکھ کر رانیہ کی حمت نہ پڑی اس نے میرال کو اپنے پاس سولایا اور پھر خود بھی بیٹ پر لیٹ گئی کمرے سے نکل کر منحاج نے میڈیسنز دی ڈرائنگ روم میں آ کر سوفے پر لیٹ گیا ذہنی کلبی عذیت اسے مکمل طور پر اپنے کابو میں کر لیا تھا ایک بار پھر اس کی روبت آ گئی تھی جب وہ نیند کی گولیوں کا محتاج ہو گیا تھا آنکھ کھلتے ہی وہ کمرے سے باہر نکل آئی ملازم سے منحاج کے بارے میں پوچھا جس کے بعد ملازم نے بتایا کہ منحاج صبح ہی آفیس چلے گئے تھے رانیا کو دکھ ہوا اور سوچ کر سوئی تھی کہ صبح تک جب منحاج کا موٹ ٹھیک ہو جائے گا تو رانیا سے بات کرے گا لیکن حالات اس کی برعکس تھے رانیا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ منحاج کو کیا ہو گیا ہے اس نے آج تک اس طرح نہیں کیا میرال کو کشمالہ بیگم نے تیار کر کے سکول بھیجتیا اتنا عرصہ بیمار رہنے کی ورسے کشمالہ بیگم اور منحاج نے رانیا پر گھر سے زیادہ ذمہ داریاں نہیں ڈالی ہوئی تھی رانیا دوپہر تک منحاج کی کال کا انتظار کرنے لگی میرال سکول سے آ کر سو گئے جب رانیا نے فیصلہ کیا کہ وہ منحاج کے آفیس جا کر پوچھے گی کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں رانیا منحاج کے آفیس چلی کے لیے نکل گئی رانیا کے نکلتے ہی منحاج نے گھر پر فون کے عمل آسمہ کو پتا نہیں تھا کہ رانیا کہاں گئی ہے اس لیے منحاج کے پوچھنے پر اس نے یہی بتایا کہ رانیا باہر گئی ہے منحاج کو لگا کہ وہ ساتھ سے ملنے اپنی امی کے گھر چلی گئی ہے اس لیے منحاج کو مزید دکھ ہوا اس کی کنپٹیاں درد کی شدت سے پھٹنے لگی راستے میں ٹرافک ہونے کے ورے سے رانیا منحاج کی آفیس پہنچنے میں لیٹ ہو گئی ریسیپشن نے رانیا کو ویٹنگ پیریہ میں بٹھا دیا چونکہ منحاج کے اندر میٹنگ چل رہی تھی لیکن پھر بھی اس نے منحاج کو اگاہ کر دیا تھا کہ ایک گھنٹہ دو گھنٹے یا پھر تین گھنٹے گزر گئے رانیا کو انتظار کرتے ہوئے لیکن منحاج کے طرف سے کوئی بھی ریسپونس نہیں آئے ریسیپشن کو ایک چھوٹی سی لڑکی پر تار سائے اس لیے وہ خود منحاج کے پاس گئی اگلے پانچ منٹ بعد رانیا کے سامنے کھڑی تھی سل بول رہے ہیں آپ گھر جائیں وہ گھر آ کر بات کریں گے اس لڑکی کی بات سن کر رانیا کا دل کیا دھاڑے مار مر کر رہے وہ کب سے باہر بیٹھی منحاج کا انتظار کر رہی تھی وہ اندر سکون سے بیٹے سے ملنے کے لیے تیار نہیں تھا بھیگی آنکھوں کے ساتھ رانیا منحاج کے آفیس سے نکل کر سامنے سر سبس پاک میں چلی گئی نیلی شام نے آسمان نے اپنے رنگ سے بھر دیا تھا سورج چھپتا جا رہا تھا وہ پاک میں آ کر ایک بینچ پر افسورت کی سے بیٹھ کی وہ بہت حساس تھی منحاج کا یہ سلوک برداشت نہیں کر پا رہی تھی زندگی نے ایک بار پھر اسے اسمائش کے مقام پر لا کر کھڑا کر دیا وہ کھوئی کھوئی آنکھوں سے پاک میں چلنے والے لوگوں کو دیکھنے لگے جب اس کی نظر ایک کپل پر پڑی مبشرہ اپنے شوہر زرک کے ساتھ وہاں چہل قدمی کر رہی تھی وہ رانیہ کو وہاں پر دیکھ چکی تھی اس لیے اپنے شوہر کو کچھ کہہ کر رانیہ کی طرف آئی مبشرہ کو دیکھتی رانیہ خود کو نارمل ظاہر کرنے لگی مگر اس کی بھیکی آنکھوں سے سب کچھ پتا چل رہا تھا کہ وہ رو رہی ہو مجھے پہلے ہی پتا تھا تمہیں کیے لگ رہا تھا کہ تم اپنی کام عمری و خوبصورتے سے منحاج کا دل جیت لوگی شکل و صورت رکھ رکھا کھاؤ تعلیم ہر چیز تم سے بہتر تھی لیکن پھر بھی میں اس کا دل نہیں جیت سکی تم پھر بھی بیمار کم پڑی لکھی غریب کم صورت لڑکی ہو تمہیں وہ کیسی اہمیہ دے سکتا ہے ساب بات تو یہ کہ وہ عورت ذات کو اپنے آگے کچھ نہیں سمجھتا جب اس کا دل بڑھتا ہے وہ چھوڑ دیتا ہے مبشرہ اس کے برابر میں بیٹھ کر فضول بکواس کر رہی تھی جس پر زپنا کرتے ہوئے اس کے دماغ میں یہی خیال آئے ساتھ کی طرح منحاج نے بھی ایک لمبے عرصے کے بعد اس سے مو پھیر لیا اس کا دل بھٹنے کو تھا اس نے سوچ لیا تھا کہ اب کبھی منحاج کے گھر نہیں جائے گی اسی لئے وہ رکشے میں بیٹھ کر اپنی امی کی طرف چل دی وجہ تھی جو بھی میں نادان منافقوں سے دھوکہ کھایا ہوا دودھ کے جلے چھانس بھی بھیتیں پھوک پھوکر یہی وجہ تھی کہ میں تم سے کترایا ہوا تھا دل اجھاڑ کر لوگ پڑے آرام سے آگے بڑھ کے اسی لئے یہ ٹوٹا دل اوروں میں چھپایا ہوا تھا تمہیں زندگی بھی بڑی مشکل سے ہمت آئی ورنہ غم اٹھا کر یہ دل بھی مرجھایا ہوا تھا وہ پاک سے اپنے گھر جانے کی بجائے اپنی امی کے گھر آ گئی وہ فیصلہ کر چکی تھی وہ منحاج پر مسلط نہیں ہوگی وہ امی کے گھر آئی تو امی چچی کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی سے دیکھتے ہی بہت زیادہ خوش ہو گئی ارے رانیا تم نے بہت دنوں کے بات چکر لائیا منحاج کے ساتھ آئی ہو امی نے بہت خوشی سے دیکھتے کہا جو بجو ہی آنکھوں میں جلتے دیکھ کر زب سے مسکر آ دی نہیں امی وہ نہیں آئے وہ آفس میں تھے اس لئے چچی کے سامنے کچھ بولنے سے گریز کیا ورنہ تو امی کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رونی اور ان کو بتاتی ہے وہ واپس نہیں جائے گی بچی کا دل کا رہا تھا ماں سے ملنے کا تب ہی شوکھر کے بغیر آگے ورنہ منحاج کہا رانیا کو خود سے دور کرتا ہوگا رانیا کے پاس دولت ہونے کی وجہ صرف امیدہ چچی کے تو رنگی بدل گئے تھے وہ بڑے شیری لہچے میں مسکراتے ہوئے بولی رانیا کا خلق تک کڑوا ہو گیا وہ چند گھینٹے اممہ کے ساتھ بیٹھی رہی فامیدہ چچی نیچے جا چکی تھی اممہ کب سے اس کا منحاج کے بارے میں پوچھی جا رہی تھی یہ بھی منحاج پیسے کب بجوائے گا منحاج کے پیسوں سے تو گھر چل رہا تھا ماں کی باتیں سن کر رانیا کا وہاں بیٹنا مشکل ہو گیا وہ اپنی ماں کی آس ختم نہیں کرنا چاہتی تھی اس لیے اممہ کو گھر جانے کا بول کر اٹھ کھڑی ہوئی اممہ کے گھر سے نکل کر وہ سڑک پر پیدل چلنے گی گھر سے پیسے وغیرہ تو وہ لائی نہیں تھی اس لیے پیدل ہی اپنی چھوٹی بہن کے گھر چلنے بہن کے گھر جا کر اس نے دروازہ کٹ کٹ آیا چند پالوں کے بعد دروازہ کھولا تو رانیا کو دیکھ کر اس کی چھوٹی بہن کا بجا ہوا چہرہ یکتم کھل گیا رانیا کسی کے گھر نہیں جاتی تھی اب سب رانیا کو بھاؤ دیتے تھے کیونکہ سب جانتے تھے کہ رانیا اب مالی امداد کر سکتی ہے آپ بھی آئیں نا آپ اندر اس نے رانیا کو اندر لاکھے ڈرائنگ روم میں بٹھایا خود چائے بنانے چلی گئے اس کے شوکر بھی گھر میں موجود تھا رانیا کو حیرت ہوئی شاید وہ جوب لیس تھا وہ دیکھ کر رانیا اس پاد میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر اپنی بہن کا انتظار کرنے لگی پھر چند ہی لمحوں کے بعد اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئے لیکن کچن میں پہنچتے ہی پہلے اس کے قدم اپنے بہنوئی کی آواز پر تھم گئے رانیا گھر پر آئی ہے بہت اچھا موقع اس سے پیسوں کی بات کرو اتنا پیسہ اس کی پاس اپنی بہن کی مدد کر دے گی تو کم نہیں ہو جائے گا امیرزادے سے شادی کیے اس نے ہمیں بھی تو کچھ فائدہ ہونا چاہیے اس کی امیری کا بہنوئی کی گھرز میں ڈوبی آواز سن کر وہ واپس ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ کی وہ جن لوگوں کے پاس مدد کے لیے جا رہی تھی وہ الٹا اسی سے مدد طلب کر رہے تھے وہ سمجھ گئی تھی کہ یہاں پر بیٹھنا بلکل بھی گوارہ نہیں اس لیے وہ چاہے پینے کے بعد وہاں سے اٹھ گئے سڑک پر واپس آ کر اس سے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے دماغ بلکل خالی ہو گیا تھا لیکن ابھی بھی اس کی ایک آس تھی اس کی چھوٹی بہن باقی بہنوں کے مقابلے میں وہ اس کا شوکر دل بہت اچھا تھا رانیہ کو لگا شاید وہ لوگ اپنے گھر میں سے پناہ دے دیں گے اس لیے وہ ہنہ کے گھر کی طرف چلی گئی ہنہ کا گھر اگلے سیکٹر میں تھا وہ پیدر ہی یہ سفر تیہ کر دی وہ گھر آیا تو کشمالہ بیگم میرال دونوں بے چینی سے اس کے منتظر تھے کیا ہوا ان کے چہروں کے رنگ اڑے ہوئے تھے تاجب سے پوچھنے لگے رانیہ گھر نہیں آئی پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے اس کی والدہ کو بھی فون کر کے پوچھا میں نے وہ کہنے لگی تھوڑی دیر بیٹھ کر چلی گئی اس کی بہنوں کو بھی فون کیا مگر کسی کے گھر نہیں کشمالہ بیگم نے اس طراب سے بتانے لگی اس کی بات سن کر منحاج کے ماتھے پر بھل آ گئے اسے احساس ہوا کہ اسے رانیہ کے ساتھ اصلاح سلوک نہیں کرنا چاہیئے تھا پتہ نہیں وہ اسے نراز ہو کر کہاں چلی گئی ہے بابا مجھے ماما کے پاس جانا ہے میرال نے مصومیت سے منحاج کے دونوں خاتھ تھامے منحاج کا کلیجہ کٹنے لگا صرف اس کی بیٹی ہی نہیں بلکہ وہ بھی رانیہ کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا اس دن نظرے پورے گھر میں گھومائی گھر کی دور و دیوار بھی اداست تھے ملازم بھی بجے ہوئے تھے کشمالہ بیگم میرال بھی اداست تھے وہ بہت زیادہ بیچین تھا الجا ہوا تھا مرانیہ کے بغیر سب کچھ بہت زیادہ بیچین اور بہت ادھورا سا لگ رہا تھا بیٹا ماما کسی اپنی فرینڈ کی طرف چلی گئی ہوں گی میں دیکھتا ہوں منحاج اس کے سر پر پیار کر کے گھر سے آ گیا چند منٹ میں سلسل چلنے کے بعد وہ ہینا کے گھر پر موجود تھی ہینا اسے بہت اچھے طریقے سے ملی اچھے طریقے سے اور اس کے پاس منحاج تھا ہینا کیا میں چند دن تمہاری طرف گزار لو اس نے بہت ہچ کچاہت سے اپنی بہن سے پوچھا کیا ہوا منحاج بھائی سے لڑائی ہوئی ہے کیا ہینا فوراں پہ رشانی سے پوچھ لگی نہیں بس ایسی دل گھبرا رہا تھا تو سوچا کہ کچھ دن یہاں گزار لو اس نے ہچ کچاہت سے جواب دیا اگر ایسی بات ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آ پی آپ یہاں رہلو لیکن منحاج بھائی سے جگڑا ہوا ہے تو گھر جا کے سے ختم کرو منحاج بھائی بہت اچھے انسان ہیں ایسے انسان دنیا میں کم ملتے ہیں ہینا اسے سمجھانے لگی رانیہ نے اس کی بات کو گھوٹ سے سنی اس بات میں سر ہلا دیا نہیں نہیں ہینا کوئی بھی لڑائی جگڑا نہیں ہوا بس دو تین دن کے بعد چلی جاؤں گی رانیہ نے وہ مشکل مسکراتے ہوئے اسے جواب دیا اور وہ اس بات سن کر موتمن ہو گئی وہ سڑک پر بلا وجہ گاڑی دڑا رہا تھا اسے نہیں پتا تھا کہ رانیہ کہاں گئی ہے وہ اسے کہاں ڈونڈے سے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کہاں جا سکتی ہے اپنی امیہ بہنوں کے مگر کشمالہ بیگم سب سے پوچھ چکی تھی وہ کہیں نہیں تھی کشمالہ بیگم ہنہ سے پوچھنا بھول گئی منحاج کو لگا کہ انہوں نے سب سے پوچھ لیا اور وہ دوبارہ سب سے پوچھ کر انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا آدھی رات یوں ہی گاڑی کو دھڑاتا رہا میرال برائنگ ڈون میں سوفے پر سو رہی تھی کشمالہ بیگم اس کے پاس آ کر بیٹھی اس نے کھانا بھی نہیں کھائی تا بس رانیہ کے پاس جانے کی زد کر رہی تھی کشمالہ بیگم بیچارگی سے بولی اس کی بات سن کر منحاج نے لب بھینچ اور جھک کر میرال کو سوفے سے اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف لے گئی کمرے میں آ کر اس نے میرال کو بیٹ پر لٹا دیا خود بیٹ کراؤن پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا یقینا ساری رات اب اسے نیند بھی نہیں آنی تھی اگلے دن وہ آفیس بھی نہیں گیا میرال نے بھی سکول سے چھٹی کر لی اس کی بس ایک ہی رٹی کسے ماما چاہیے مہناج اس کو سمجھانے کی بہت کوشش کر رہا تھا مگر وہ سمجھنے کو تیاری نہیں تھی جیسے تیسے کر کے منحاج کشمالہ بیگم اور گھر کے ملازمین نے مل کر میرال کو کھانا کے لئے اسے سلا دیا گھر میں ایک عجیب سی پریشانی آگئے سب ہی استراب کا شکار تھے رانیا کے جانے کے بعد منحاج میرال دونوں ہی اجڑ گئے وہ بالکونی میں کھڑا سیگرٹ پی رہا تھا دو دن ہو گئے تھے رانیا کو گئے ہوئے یہ دو دن اس پر بہت بھاری تھے وہ آفیس بھی نہیں جا سکا اس وقت بھی وہ رفولیے میں موجود تھا آنکھوں میں نیند کا خمار واضح تھا دو دن وہ اس کے انتظار میں تھا کہ رانیا خود واپس آ جائے گی اسے لگا وہ کسی دوست کے گھر ہوگی غصہ کام ہو جائے گا مگر دو دن کے بعد رانیا نہیں ہے میں آج کو برانیا کی فکر ہونے لگی کہیں اس کے ساتھ کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا اس نے رانیا کے گھر والوں سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا اور پھر آسمان کو تکتہ رانیا کے ساتھ گزرے خوشکوار پل سوچنے لگا جب کے اندر کمرے میں بیٹ پر میرا لیٹی سو رہی تھی دو دن میں وہ بچی ماں کے پیار کے بغیر ندھال سی ہو گئی تھی گھر کی ساری رونک صرف عورت سے ہی ہوتی ہے یہ بات منحاج کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی تھی رانیا دن بر گھر میں پیار بانٹی پھرتی ملازم ان کا دل بھی اس سے لگا رہتا کھانا بھی ملازموں کے ساتھ مل کر بناتی کشمالہ بیگم کے ساتھ رات کی چائے کوک گپ شپ لگاتی رات میں منحاج کے ساتھ کھانا کھاتی اس سے دن بر کی باتیں کرتی منحاج کو بہت شدت سے احساس ہوا تھا کہ انجانے میں وہ رانیا کے ساتھ بہت غلط کر چکا ہے دو دن سے وہ ہنہ کے گھر پر تھی ابھی بھی رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ سین کی ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی کہ یہ اگتب اسے خیال آیا کہ اس کے بیک میں سونے کی چین رکھی تھی اس نے سوچا ہنہ کے شوکر سے کہے کہ وہ چین بیج دے گی تاکہ کچھ پیسوں کا آثرا ہو جائے اسی سوچ میں گم و ہنہ کے کمرے کی طرف گئی لیکن اندر سے آنے والی آواز سن کر اس کے قدم واحد تھام گئے دو دن ہو گئے یہ رانیا کیوں نہیں جا رہی مہنگائی کتنی ہے ہم دونوں کا کھانا مشکل ہو گئے اس کو کیا کھلائیں گے عجیب لڑکی اتنا بڑا گھر اور پیسہ چھوڑ کر یہاں اپنی بہن کے گھر پر بے غیرتوں کی طرح یہاں پر پڑی ہوئی ہے اس کا شوکر بہت سخت لہجے میں بول رہا تھا اس کی الفاظ رانیا کو اپنے دل میں خنجر کی طرح لگے اس کی آنکھیں جھل میں لائیں وہ دوسرے کمرے میں بھاگی اپنا سمان پیک کرنے لگی آنسو اس کی آنکھوں میں زاروں کتار تھے وہ بے بس ہو گئی تھی کوئی سمجھ نہیں آرہا تھا کہاں جائے وہ اس لیے ہر آس اس کے لیے بند ہو گئی کوئی راستہ نہیں نکل رہا تھا کوئی سہارا نہیں تھا پھر کیا ہوا راستے میں ہیں رانیا نے بیگ اٹھایا اور باہر کی طرف لپک گئی ہنا اس بات میں سر علاتی اپنے کمرے کی در پر گئی ہنا کے گھر سے نکلتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے ہاتھ پیر لڑز رہے تھے اتنی بیبسی کہ یہ بیبسی بہت بری چیز ہوتی ہے دنیا اپنے اوپر بند ہوتی نظر آ رہی تھی وہ رات کے اس پہر پیدل تنہا سفر کر رہی تھی اسے نہیں پتا تھا اسے کہاں جانا ہے کافی دیر وہ چلتی رہی آخر کار جب وہ تھک گئی تو ایک فٹ پات پر بیٹھ کے سرک پر کافی سرناٹا تھا لوگ دردر نظر نہیں آ رہے تھی ایسا کوئی بھی نہیں تھا جو اس دڑکی کے آگے اس کا حال دریافت کر لیتا ہے اس کا سینہ تنگ ہو رہا تھا سانس ایک دم سے بوجل ہو گیا اسے لگا کہ وہ تھک گئی ہے ہار گئی ہے اس کا سبر ٹوٹ رہا تھا لیکن وہ کہاں جاتی سبر کا آخری حدود موجزوں کی شروعات سے ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی موجزہ ہونے والا تھا وہ جس الجن میں پھز گئی تھی اس کے بعد اسے رہت ملنے والی تھی اب وہ سڑکے کنانے بیٹھے سسک رہی تھی جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے سامنے آنکھ کھڑا ہوا اس نے دیرے سے گردن اچکائے سرخ متواتر آنکھوں سے سامنے کھڑے وجود کو دیکھا پھر حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں مبشرہ سینے پر ہاتھ بندے حیرانگی اسے دیکھ رہی تھی رانیہ نے اسے دیکھتے اپنے آنسو صاحب کے نظرے چورا لے گی یہاں کیوں بیٹھی ہو رانیہ مبشرہ کے لہچے میں پہلے کے مقابل کافی بتلا ہو تھا رانیہ کس کے جواب دینے کی بھی سر جھکا لیا ایک کام کرو تم میرے ساتھ چلے اس وقت تمہیں یہاں بیٹھنا مناسب نہیں مبشرہ کی بات سنکر یک دم چونگ گئی نہیں نہیں میں نہیں جا سکتی اس نے نفی میں سر ہلایا مبشرہ بات زد تھی میں تمہارا دکھ سمجھ سکتی ہیں ہم دونوں ایک ہی مرد کی ڈسی ہوئی ہیں اس لیے میرے ساتھ چلو مبشرہ اسے اپنے سالے ایک گاڑی کی طرح بڑھی رانیہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ کے کیا کرتی کوئی راستہ نہیں تھا رانیہ کے بیٹھتے ہیں مبشرہ گاری کی طرح بڑھ گئی یہ کون ہے مبشرہ کے ساتھ خوبصورت کام عمر لڑکی کو دیکھ کر ہمدان شیخ ستائیس سے پوچھنے لگا اس کی آنکھوں میں جلتے دیئے رانیہ کو گبراہٹ میں مبتلا کر گئے اس نے یہاں آ کر غلطی تو نہیں کر گی وہ سوچ میں ڈوب گئے یہ رانیہ ہے منحاج کی بیویس کے ساتھ بھی منحاج نے وہی کیا جو میرے ساتھ کیا تھا بیچاری روڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اس لیے میں سے اپنے گھر لے آئی ہوں مبشرا نے سوفے پر بیٹھے حمدان کو تفصیل سے اگاہ کیا تو حمدان کی نظریں رانیہ کے وجود پر گہری ہوئی رانیہ سر جکائے کھڑکی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی یہ تو تم نے بہت اچھا کیا ویسے مسٹر منحاج جیسے لگتے تو نہیں جیسے صاحبی تمہیں حمدان نے سر رانیہ کا جائزہ لیا سادہ چھلوار کمیز پہنے وہ پیاری سی لڑکی تھی رانیہ تم یہاں آرام سے رکھو تمہیں یہاں پہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی تمہیں میں گسٹروم دکھا دیتی ہوں مبشرا سوفے سے اٹھی رانیہ کو لیے سیڑھیوں کی طرف بڑی جبکہ رانیہ کی پشت کو گھورتے حمدان شیخ کے لبوں پر ایک مشکوک سی مسکراہت ابری تھی اگلے دن منحاج کشمالہ بیگم کے ساتھ رانیہ کے ماں کے گھر آ گیا تاکہ انہیں رانیہ کے گمچھتگی کے بارے میں اگاہ کریں ہنہ اور اس کا شوہر بھی وہی پر موجود تھے منحاج کی بات سن کر وہ دونوں سخت حیران ہوئے کیا مطلب آپ کل آپی کو لینے نہیں آئے تھے ہنہ متفکر ہو کر بہت حیرانگی سے انکھیں پھیلائے پوچھنے لگی رانیہ تمہارے گھر پر تھی منحاج نے اس بات کا جواب دینے کی بجائے اگلا سوال کیا جی کل ہمارے گھر پر تھی وہ کہہ کر چلی گی کہ آپ انہیں لینے آ رہے ہنہ نے سردگی سے بتایا رانیہ تمہارے گھر پر تھی تو تم نے ماما کو بتایا کیوں نہیں منحاج تفشیر سے پوچھنے لگا آنٹی نے مجھ سے کب پوچھا ہنہ نے حیرت سے کندے اچھکائی شاید میں ہنہ کو کال کرنا بھول گئی تھی کشمالہ بیگم یاد آنی کرتے شرمندگی سے بولی تمہیں کچھ پتا ہے اب وہ کہاں گئی ہے منحاج مسترب ہوتے پوچھنے لگا ہنہ نے نفی میں سرحال آیا تاثر سے اپنے شکر کو دیکھنے لگی جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ رانیہ ان کی باتیں سن کر یہاں سے چلی گئی تھی رانیہ نے رانیہ مبشرہ کے ساتھ ہمدان شیخ کے گھر آگئی وہ دو دن گزر کے تھے دو دن تو سکون سے گزرے کیونکہ ہمدان اس دوران گھر میں نہیں تھا رانیہ کمرے سے باہر نہ نکلی جس کے باعث اس کا مبشرہ سے سامنا بھی نہ ہوا البتہ مبشرہ وقت پر رانیہ کے کمرے میں ملازم کیا کھانا بھی جوا دیتی منحاج نے پولیس کمپلین بھی کروا دی تھی لیکن رانیہ کو کوئی پتہ نہ چلا منحاج کے ساتھ رانیہ کے گھر واپس بھی رانیہ کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے تھے لیکن سب ناکام تھے ہمدان دو دن کے بعد گھر لوٹا تو مبشرہ ڈرائننگ ٹیبل پر اس کا انتظار کر رہی تھی ہمدان نے پہلے ہی مبشرہ کو فون کر کے بتا دیتا کہ رات کا کھانا وہ لوگ ساتھ کھائیں گے وہ دونوں ڈرائننگ ٹیبل پر بیٹے کھانا نوش فرمارے تھے جب ہمدان کو رانیہ کا خیال آیا وہ میسیز منحاج کہاں پر ہے اس سے بھی یہاں پر بلالو ہمدان نے مبشرہ کو حکم دیا تو مبشرہ اس بات میں سرحلاتی رانیہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی اس کے مطابق اس نے رانیہ کو سہارا دے کر نیکی گی تھی جبکہ منحاج سے ہسپٹل ملی تھی اسے عجیب بے چینی تھی ہمدان منحاج سے یکسر مختلف تھا نہ مبشرہ کو مہناج کی طرح چاہتا تھا نہ ہی اس پر توجہ دیتا تھا مبشرہ کو اپنی غلطی کا سانس ہونے لگا تھا مگر رانیہ کو اس دن سڑک کنارے بیٹھا دیکھ کر اس نے اپنے دل کی تسلیقی کہ منحاج واقعی ایک برا انسان تھا جس نے رانیہ کے ساتھ بھی برا کیا کچھ پل بعد رانیہ مبشرہ کے ساتھ ڈائنگ ٹیبل پر آئی تو ہمدان کیا کہ چمک اٹھی رانیہ ججکتے ہوئے کرسی گسیڑ کر بیٹھ گی تینوں نے خاموشی سے کھانا کہا لیکن جب کھانا کہا کر رانیہ کرسی گسیڑ کر اٹھنے لگی تو ہمدان نے اسے مخاطب کیا رانیہ بیٹھو اتو میں میں نے کسی سے ملوانا ہے ہمدان کی بات سنکر رانیہ کے ساتھ مبشرہ بھی حیران ہوئی لیکن رانیہ کے سامنے ہمدان سے کوئی سوال نہیں پوچھ سکتی تھی ہمدان رانیہ کے سامنے اسے جھاڑ دے گا مبشرہ یہ جورت نہیں کر سکی مگر رانیہ کو یہ ضرور بہت عجیب لگا کیا مطلب آپ کو کسی ملوانا ہے چونکر پوچھنے لگی بیٹھو تو صحیح تمہیں پتہ چل جائے گا بل بل ہمدان کے لبوں پر پھیلتی مکرو مسکراہت رانیہ کی ریڑ کی ہڈی میں سنسنا ہٹ پھیل گئی اسی لمحے کے آخری حصے میں کچھ بہت عجیب لگا کچھ غلط چھٹی اس نے جیسے گھینٹی بجائے کہ رانیہ نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دروازے کی جانب لپکی لیکن ابھی وہ دروازہ پار ہی کر رہی تھی جب تین لمبے چوڑے مردہ مرد دروازے پر نامودار ہوئے رانیہ کے آنکھیں ایک دم سی پھیل گئی ہمدان یہ کیا سب کچھ ہے یہ منظر دیکھ کر مبشرہ رانیہ کے حق میں بولنے کے لئے کرسی سے اٹھی ہمدان سے پوچھیں لگی تم چھپ کرو آ کر اپنی خیر چاہتی ہو تو مو بند رکھو ہمدان اسے گھور کر تنبیہ کی تم لوگ اس ننیسی چڑیہ کو اوپر لے کر جاؤ کام ختم ہو جائے تو پھینک دینا گیسٹروم میں ہمدان نے ان مردوں کو مخاطب کیا تو رانیہ خوف سطح نصروں سے بے یقینی کی کیفیت سے ہمدان کو دیکھنے لگی یہی حال مبشرہ کا بھی تھا ہمدان تم پاگل ہو گئے ہو تم ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے مبشرہ بے یقینی سے ہمدان کو دیکھتی آگے کی طرف بڑھنے لگی جب ہمدان نے مضبوطی سے اس کا بازو پکڑ لے دیکھو مبشرہ میں نے ان تینوں کو بلایا ہے تمہارے لیے مگر اب رانیہ آگئی ہے انہیں تمہاری ضرورت نہیں پہلے میں نے تمہارے پیسے تمہارے ذریعے پیسے کمانے کا سوچا تھا مگر اب میں نے فیصلہ کر لیا کہ تم میری بزنس پارٹنر بنو گی تم لڑکیاں لانا اور میں ہی نے ان لوگوں کے حوالے کروں گا ہم دونوں مل کر بہت پیسہ کمائیں گے ہمدان مبشرہ کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کی ایک غلی زرادوں کو اگاہ کر رہا تھا جب مبشرہ کا ہاتھ ہمدان کے گال پر چھاپ چھوڑ گیا میں تمہیں رانیہ کے ساتھ ہرگی ساسا نہیں کرنے دوں گی مبشرہ کو اشدہ سے منحاج کی کمی میں سو سو رہی تھی منحاج کیا تھا اسے پتہ چل گیا تھا جاہل عورت تیری اتنی جورت تُنہیں ہاتھ اٹھایا مجھ پر ابھی تجھے طلاق دیتا ہوں ہمدان نے تین جملے بول کر مبشرہ کو اسی رشتے سے ازاد کر دیا جبکہ اس کے اس عمل پر مبشرہ خش کھا کر رہ گئی وہ اتنا گرا ہوا مبشرہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کچھ ہی پل جہوں سکتے میں رہی پھر اس کا سکتہ رانیہ کی چیک سے ٹوٹا وہ آدمی رانیہ کو گھسیٹے اوپر لے کر جا رہے تھے مبشرہ حواظ بحال کرتے رانیہ کو بچانے کے لیے ان کی طرح دھوڑی جب ہمدان نے آگے بھڑ کر اس کے بال چکڑے اسے دھکا دے کر گھر سے نکال دیا مبشرہ نے بہت کوشش کی مگر وہ خود کو چڑھوانا سکی رانیہ کی آوازیں گھر میں گھونچ رہی تھی یا اللہ اب میں کیا کروں مبشرہ پسینے سے تر ہو چکی تھی سوچنے لگی مگر کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا منحاج مدد کر سکتا ہے مگر میرا فون بھی اندھر ہے میں کیسے کروں اگلی پر اسے خیال آئے کہ مگر وہ بھی کسی کام نہیں وہ ننگے پیر دروازے پر کھڑی تھی رانیہ کی چیخوں پکار سن رہی تھی اس سب کا ذمہ در مبشرہ خود کو ٹھہران لگی وہ خود تو گھڑے میں گیری تھی ساتھ رانیہ کو بھی لے گیری رانیہ اس کی وجہ سے اس کے حال میں پہنچی تھی اسی اب رانیہ کو بچانا تھا مگر کیسے سے سمجھ نہیں آتا اگلی پر اس کے ذہن میں ایک بات آئی وہ ننگے پیر بھاگتی پڑوز کے گھر میں گیا اگلی پر سخت مجوسی کا شکاری پڑوز گھر میں نہ تھے وہ پھر بھاگتے ہوئے دوسرے والے پڑوزیوں کے گھر گی دروازہ کٹکایا انتظار کرنے لگی